بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں جناب دی زفر آبادی آپ حضرات کو اس ماہ شابان کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا ایک بیماری جس کا نام ہے کرونا وائرس کووید نائنٹین جس سے پوری دنیا آج پریشان ہے میں اس پر کچھ باتیں آپ حضرات کی دہنے آلیا تک پوچھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ماہ شابان کی آپ حضرات کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے دو تین شیر سمات فرمالیں مولا حسین کے حوالے سے اس ایک لفظ کو کیا دے دیا مقام حسین کہ رکھ رہا ہے ہر ایک شخص اپنا نام حسین عجیب کرب و بلا کی تھی سرخ شام حسین جہاں اندھیروں میں روشن تھا تیرا نام حسین بلند کل بھی تھا دوشے رسول اکرم پر بلند آج بھی نیزے پہیں امام حسین بلند کل بھی تھے دوشے رسول اکرم پر بلند آج بھی نیزے پہیں امام حسین عظیم تو ہے تیری ذات بھی عظیم مگر کیا تبسم ازغر نے تیرا نام حسین حضرات جس پیماری جو کی آج پوری دنیا میں پھیلی ہے کوویٹ نائنٹین کورونا وائرس اس میں جو ہماری سرکار اکیس دنوں کا لاکڈاؤن کیا ہے ہمارے ملک کے لیے یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی اچھی پہل ہے جس کا کہ میں سرکار کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور میں پوری طرح سے اس کا سمرتھن بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ جو فیصلہ گورنمنٹ نے لیا ہے یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یہ صرف ہمارے لیے اس میں سرکار کا کسی طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ انسان کو اپنی زندگی اگر سے محبت ہے تو اسے اس کا پوری طرح سے پالن کرنا چاہیے اس کو پوری طرح سے ماننا چاہیے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس بیماری سے انسان دھیرے دھیرے ٹوٹ جاتا ہے صرف یہ ذمہ داری آپ کی اس لیے بھی ہے کہ ایک آپ اکیلے اپنی پوری فیملی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے وطن کے اس محیم جو چھڑی گئی ہے اس میں پوری طرح ساتھ دیں کیونکہ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے بڑے بڑے ملک اس سے لگ بگ ہار مان رہے ہیں کیونکہ اس کا کوئی علاج ابھی تک بنا نہیں اٹلی سپین اور امریکہ جیسے بڑے بڑے ملک امالک جو کہ ابھی بھی یہ کہہ چکے ہیں اس کا ابھی کوئی پوری طرح سے علاج بنا نہیں اس کا صرف علاج یہی ہے سوشل ڈسٹنسنگ یعنی آپ لوگوں سے دوری بنا کر رکھیں کم سے کم ایک میٹر کی کسی سے بھی ملیے دوری بنا کر رکھیں ایک میٹر تک آپ ان سے دوری بنا کریں لیکن سوشل ڈسٹنسنگ کا مطلب یہ نہیں کہ دلوں سے دوری بنایے دوری دلوں کو نزدیک رکھیں لیکن آپ نے جو جسم ہے وہ ایک میٹر کی دوری پر رکھیں جس سے یہ جو وبا ہے یہ جو مرض ہے یہ ایک دوسرے سے پھیلتا ہے ایک چین بناتا ہے سرکار یہی چین توڑنا چاہتی ہے کہ جس سے کہ پوری دنیا میں ایک نام ہو جائے ہمارے ملک کا کہ ہم نے یہ چین توڑ دیا اور ہمارے یہاں سے یہ بیماری جا چکی ہے انشاءاللہ اگر آپ اکیس دنوں تک اس لاک ڈاؤن کا پوری طرح سے سمرتن کریں گے اور بالن کریں گے تو بہت جلد ہمارے ملک سے بیماری دور ہو جائے گی اور خاص توجہ یہ بھی دینی ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے امام حسین کے چاہنے والے مولا علی کے ماننے والے مولا لوگ سے میرا پوری دنیا پوری قوم سے یہ ہندوستان کی عوام سے یہ گزارش ہے کہ کوئی آپ کے پڑوس میں بھوکا نہ رہے آپ اپنی حیثیت کے حساب سے یہ بھی دیکھتے رہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ساتھ میں اپنا خیال ضرور رکھیں ہاتھ دھوتے رہیں بیس سیکنڈ تک آپ کو ہاتھ دھولنا ہے اور یہ جو بیماری ہے یہ پانچ ترکے سے آپ کے جسم میں جا سکتی ہے دو آنکھیں ناک کے دو حصے اور ایک موہ کے ذریعے جو بار بار چہرے پر ہاتھ جاتا ہے تو اس لیے کہا گیا کہ ہاتھ دھوتے رہیں تو ہاتھ دھولتے رہیں اپنے فیملی کا خیال رکھیں اور گھروں سے نہ نکلیں میری التجاہ آپ حضرات سے یہی ہے کہ جو کی بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے بھیمنڈی ازاداری ہمارے بھائیوں نے جو بھیمنڈی کے ازادار ہیں بھیمنڈی ازاداری گروپ والوں نے اور ان کے چینل کے طرح میں یہ سندیش یہ میسج دینا چاہتا ہوں یہ پیغام ہے میرا ہندوستان کی عوام کو اور آپ بھیمنڈی والوں کو خاص طور سے کہ اپنے گھروں میں رہیں اور سرکار کے اس لکڈاؤن کا پوری طرح سے پالن کریں یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا یہ اس کا کسی غریب اور امیر سے کوئی تعلق نہیں ہے پرنس چارلز جو برٹین کے پرنس ہیں جب ان کو ہو سکتا ہے تو سوچئے ہم تو بہت ابھی ان سے نیچے ہیں اس لئے اس کا کسی طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی خود کی سرچہ ہی آپ کی ایک کینام ہے مضبوط کڑی بنے گی اس چین کو توڑنے میں فقط والسلام اور میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر سے بھمنڈی عزداری چینل کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ اپنی بات آپ جنہ زفر آبادی صاحب رکھیے جو میں نے رکھی اور میں ایک بار پھر سے بھمنڈی عزداری کا شکر گزار اور ہندوستان کی عوام سے امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کا سمرتن کریں اور میرے حق میں دعا کریں فقط والسلام موسیقی